بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس جپارٹمنٹ میں ڈرائیور کانسٹیبل کی سیٹوں پہ جن نوجوانے نے اپلائے کیا ہوا ہے اور وہ تمام نوجوان جو اپنا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں اور اس کے پاس فیزیکل ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں تمام نوجوان ضروری معلومات ہیں آپ کی ڈاکومنٹس کے حوالے سے تو متوجہ ہو جائیں اور ویڈیو پوری دیکھیں اور معاملات سمجھیں چینل پر نئے ہیں چینل کریں سبسکرائب نوٹیفیکشن کر لیں اون تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے دروں وقتاً فوقتاً ڈیلی کی بنیاد پر جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوں وہ بہ آسانی پہنچ سکے بھائی ایس ٹیسٹ ٹیسٹنگ سرویس کے طرح جو ہے یہ ریکروٹمنٹ پروسیس ہے جس کے لیے جن امیدواروں نے فیزیکل پاس کر لیا ہے ڈرائیور کانسکیبل کا وہ تمام نوجوان اپنے ڈاکومنٹ کے حوالے سے ضروری معاملات سمجھ لیں کیونکہ کافی سارے نوجوان اس کے اندر غلط فہمی کا شکار ہیں اور اینڈ ٹائم پہ ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں پہلے تو ایک چیز سمجھ لیں بھائی ابھی آپ لوگوں کا فیزیکل ہو چکا ہے تھی کہ اب آپ لوگوں کا ہوگا اسکل ٹیسٹ اسکل ٹیسٹ کیا ہوگا بھائی اسکل کا جو ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا اس کے لیے آپ کو انہی نوجوانوں کو میسی جائے گا جو فیزیکل پاس ہوئے اور سیلیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے ان کو جو ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا ان کا ڈرائیوری کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور یہ ٹیسٹ ہوگا کب یہ بھی سمجھ لیں بھائی یہ ٹیسٹ آپ کے فیزیکل ٹیسٹ کے تقریبا تقریبا ایک منت یا ففٹین ٹو ٹوئنٹی ڈیسٹ کے بعد ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ڈرائیونگ کے لیے بلایا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے اسکل ٹیسٹ آپ کو ٹیسٹ سینٹر بتا دیا جاتا ہے تحریک بتا دی جاتی ہے لیکن وہاں پر آپ نے جانا اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کے اندر گھوڑ سے سمجھ لیں ڈرائیونگ لائسنس کی معلومات سمجھ لیں جس کے حوالے سے کافی بڑے تعداد میں نوجوان جو ہے غلطی کا شکار ہوتے ہیں شکار کیا ہوتے ہیں غلطی کا بھائی ایک ہوتا ہے لٹی وی لائسنس جو آپ لوگوں سے مانگا جاتا ہے دیورنگ اپلیکیشن فارم لکھا ہوا بھی ہوتا ہے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس لٹی وی ہے وہ اہلیں آپ گلتی کیا کر رہے ہوتے ہیں کون سا جو ہے ڈرائیونگ لائسنس نوجوان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی لٹی وی ہے بھائی آپ کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس اس کو جیب سے نکالیں اور غور سے دیکھ لیں اس کے اوپر لٹی وی لکھا ہوا ہے یا نہیں یا صرف لکھا ہوا ہے موٹر بائک موٹر کار اگر صرف موٹر بائک اور موٹر کار لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ اس ٹیسٹ کے لئے جب جائیں گے تو اگر آپ سے لائسنس لیا گیا تو موٹر بائک موٹر کار والوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لٹی وی لائسنس نہیں ہوتا تو ابھی وقت ہے آپ نے فیزیکل پاس کر لیا اپنا ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں پہلی فرصت میں کہ لٹی وی ہے یا موٹر بائک موٹر کار ہے اگر بائک موٹر بائک موٹر کار ہے تو پہلی فرصت میں جا کے اس کو لٹی وی جمع کروائیں اور لٹی وی کوشش کریں کہ ارجن بیسس ارجن فیس میں جمع کروائیں اور آپ لوگ اس کا ٹوکن لے لیں اگر آپ لوگوں کا لائسنس آنے میں ٹائم بھی لگتا ہے تو آپ کے پاس پکا ٹوکن کا لائسنس کا ٹوکن ہو اور آپ لوگ اس کی بیعاف پہ اپنے ٹیسٹ کیلئر کر سکیں تو یہ ضروری معلومات یہ میں نے آپ کو بتا دیئے آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس چیک کر لیں آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوگا ڈرائیونگ کا وہاں پر آپ سے لازمی ڈرائیونگ لائسنس چیک کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کونسیپ کیلئر ہوا ہوگا انفرمیشن ملی ہوگی وقت سے پھلے چینل پر رکھیں نظر مزید نیو معلومات نیو انفرمیشن کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ